اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوپ دیتی ہے مرزل رہے عشق مستفعہ پہ جو غلعہ چل رہا ہے سبحان اللہذی اسروا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْغَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا عَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا اِلَّهُ وَالْسَّمِيعُ الْبَصْرِ میرے آقا نرمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمعیر سالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصوا تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پیارے پیارے میٹے منٹس ہیں بھائیو اس آیت کریمہ میں اسرہ کا ذکر ہے اور اسرہ جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ میعراج اس کے تین حصے ہیں عراج یا عروض میعراج اس طرح پھر یہ کہ مکہ شریف سے لے کر جو مسجد اقصا تک جو سفر ہوا نا فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقصا ہے تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرہ بولتے ہیں اس کو میراج نہیں بولتے ہیں اوپر جو تشریف لے گا نا یہ پھر میراج کا سلسلہ ہے تو یہ اسرہ قرآن سے ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیب موجزہ ہے اور یہ موجزہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے آپ ہی کو آتا ہوا ہے مسجد اقصا بیت المقدس میں فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ تقریباً سوا مہینے کا فاصلہ ہے پہلے تو گھوڑے اور ہونٹوں اور سفر ہوتا تھا اس وقت کوئی اسی سواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ رات و رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات و رات اہنچا دیا رات و رات گئے بھی آ بھی گئے اوپر بھی راسبانوں کی بھی سیر ہوئی وہ بڑے بڑے عجائبات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے میرے حقہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شریف کے اس واقعے کے زمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے سڑھ سٹھ اشعار پر مشتمل ہیں اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے سو لکھ دیں گے ہزار لکھ دیں گے لیکن پر مغز اشعار کہ ایک ایک شیر میں علم کے سونتے پھوٹتے ہوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے ساما عرب کے مہمان کے بیئے چھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل وقت میں سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا یہ اللہ تعالی ربی قدرت سے کروایا جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہرا تھا جب پلٹ کر تشریب لے آئے اس طرح بھی ابھی گرم تھا جسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے اس طرح میں دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا جس کا اظہار میرے آقا علیہ حضرت نے قصیدہ میراجیہ میں کیا خدا کی قدرت سے چاند حق کے کرون منزل میں جلوا کر کے ابھی نہ تاروں کی چھام بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے راتو رات گئے اور راتو رات واپس بھی آگئے اس کو کسی نے بڑے آسان شیر میں نظم کیا ہے ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بسترہ گرم زندی رہیلتی رہی اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحظہ فرمائے اور یہ خواب میں نہیں ہوا یہ سب بیداری موجودتے میں سائنس دان تو اب پہنچا نا چاند پر بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے اب گئے ہوں گے اپنوں نے دیکھا نہیں اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا کہتے ہیں سطغے پہ چاند کی انسان نے گیا عرش اعظم سیورا طیبہ کا سلطان گیا یہ سائنس دان انہوں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں اور چاند دو ٹکڑے کر کے جو جڑا ہے نا چاند اس کا جوڑ تحقیق میں ان کی آیا سائنس دان ہوگی اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام خبول کیا تھا یہ واقعات ہوئے تھے کہ واقعی یہ موجزہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارہ سے چیر دیا تھا واقعی ہو تو چاند چیرہ ہوا ہے تو ٹکڑے اس کے جڑے ہوئے تو میرے آقا کا چاند تو یہ بچپن شریف کا کھلونا ہے تو میرے آقا حالی حضرت چاند پر جو دھبے ہیں نا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ میراجیہ میں کہ چاند کی ہمت ماری گئی تھی کہ اس کو سجکا نہیں پڑا کاش یہ جب میراج کے دولہ کا براک جب گزرا وہاں جو دھول اڑی تھی وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داگ دھبے ہیں نا اس کے مٹ جاتے ہیں اب حال حضرت کا یہ ہے اس کے رسول میں ڈوبا ہوا شیر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی راہ گزر کی اٹھانا لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑ دیتی ہے مرز رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلط